بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے نصیب خان ایک نئے ٹیٹوریئر کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس لیکچر بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ سے کوئی بھی فولڈر کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں ہائٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ فار اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ کے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہاتے ہیں ان کو آپ کی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ آکے چھوڑ چھوڑ شروع کر دیتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے پرائیویسی کی کوئی ایسا فولڈر ہے جس میں آپ کے پرسنل چیزیں ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی دیکھ پائے تو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں اس فولڈر کو کام سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ہمائی کمپیوٹر میں آنا یا جہاں پر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی فولڈر ٹھیک ہے اب وہاں پہ آکے کوئی بھی فولڈر بنا دیجئے ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں ایف میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بلکہ جی میں ایف میں ہی رہنے دے چلے فے یہاں پہ آکے میں ایک فولڈر بنا دیتا ہوں خان کے نام سے ٹھیک ہے جی سٹار کے نام سے بنا دیتے ہیں سٹار ٹھیک ہے جی تو یہ فولڈر میں نے بنا دیا اس میں میں کچھ جو ہے ڈیٹا رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی فر اگزمپل یہاں سے اگر میں دیکھوں تو یہ سارا اٹھا کے کپی پیس اسی کے اندر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بیسکر یہ پورا فولڈر ہی میں نے اس کے اندر کپی پیس کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سٹار بار فولڈر کو ہم نے ہائٹ کیسے کرنا ہے کیسے ہم اسے چھپا سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے یہاں پہ آنا ہے رائٹ کرک کرنا ہے وہ یہاں سے آپ کو رن کا اپشن نظر آئے گا آپ نے ریک کمانڈ ہے بسی کریے رن کمانڈ کو آپ نے یہاں سے پرفارم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا کرنا ہے ایٹریب ایٹ ڈبل ٹی آر آئی بی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سپیس اس کے بعد پاؤزیٹیو سائن پلس ایچ ٹھیک ہے جی ایچ چھوٹا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پاؤزیٹیو ایس پلس ایس ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس فولڈر کا اڈریس ٹھیک ہے اس فولڈر ہم نے بنایا وہ کس اڈریس پہ پڑا ہے بیسکلی اس کا اڈریس ہم نے سمپلی ایف کے اندر ہی بنا دیا ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز ہم نے اڈریس نہیں ہے تو یہ ایف میں ہی پڑا ہے تو سمپلی ہم نے یہاں پہ آکے لکھ دینا ہے سپیس دیکھیں ایف اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد سلیش اس کے بعد آپ نے اپنے فولڈر کا نام لکھنا ہے سٹار سٹی اے آر سٹار ٹھیک ہے جی تو یہ پرسیجر ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا وہ فولڈر واقعی ہائیڈ ہو گیا یا ابھی موجود ہے اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو کہیں پر بھی وہ فولڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا سٹار کے نام سے یہاں پہ کوئی فولڈر نہیں ہے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹار جو فولڈر تھا وہ وہ غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ کوئی بھی اب کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے بیسیکلی اول تو کسی کو پاتا ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی فولڈر تھا اگر کسی کو پتا بھی ہے کہ یہاں پہ اس نام کوئی فولڈر تھا تو دیفنیلی یہی سمجھے گا کہ فولڈر ڈیلیٹ ہو چکا اس کے بعد وہ جائے گا ریسائیکل میں ٹھیک ہے لیکن ہم نے ڈیلیٹ جو کیا ہی نہیں ہے تو وہ ریسائیکل میں ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ریسائیکل میں کوئی جانے کا آپشن ہی پیدا نہیں ہوتا ریسائیکل میں وہ چیز جاتی ہے جو ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو سامنے والے کے لیے یہ بات سمجھنا اس کے بس سے باہر ہو جائے گا کہ کہاں گیا وہ فولڈر ٹھیک ہے جی تو اب اگر فار ایزمپل آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس فولڈر کی کہ آپ ڈیٹا ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز ہائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بھی کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے دوبارہ سے اسے ہیوز کرنے کی تو آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں سے آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے سمپلی تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے رن کمانڈ پہ آنا ہے ٹھیک ہے جی سامپر سمپلی رن میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا میں نے پلس ختم کر دیا یہاں پہ نیگٹیو آ گیا یہاں پہ ابھی میں نے پوزیٹیو کا نسان تھا جو اسے ختم کر دیا اور ہم پہ وہ مائنس لگ دیا اب یہاں پہ میں نے جیسے اوکے کیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے میں دیکھ لے تو پھر ہم اسے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کمانڈ کو یہاں پہ ایٹریب مائنس ایچ ایس ایف سٹار ٹھیک ہے جی اسے اوکے کرتے ہیں تو ہاں جی یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لازٹ ٹائم شاید کمانڈ رن نہیں ہوئی اس لیے نہیں آیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا کوئی اس میں راکر سائنس میں نے یوز نہیں کی دوی ہیرہ پیری نہیں کی میں نے آپ کے سامنے سب کچھ ہوا اور یہاں پہ سٹار کا فولڈر واپس آ چکا ہے اس کے اندر جو ہم نے ڈیٹا ڈالا تھا وہ بھی ایز ایٹ اس ڈیٹا بھی ریکاور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح آپ کوئی بھی چیز اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں ہائٹ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لازن میٹر آپ کس سے ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیٹر اگر آپ کو پرائیویسی چاہیے کسی فولڈر میں آپ کوئی ایسی چیزیں پڑھی ہیں جنہیں آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے چھپا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور واشنگ دے ویڈیو